بندگی کی خاطر ہی تجھ کو ملی ہے زندگی اشعار تیری زندگی ہے بندگی شرمندگی سنت نبوی کو چہروں پہ سجائے ہیں تبلیغی آئے ہیں تبلیغی آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قابلہ لجا ومن قدلہ لغل منزل خلا بنا صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم ماننا یہ دل کا وظیفہ ہے جیسا سنوں گے جیسا سناؤں گے جیسا سمجھوں گے جیسا سمجھاؤں گے دم اللہ تعالی صاحب فرماتے تھے آدمی کتنا اس کام سے متاثر ہوگا رسولوں کو اتنا ہی متاثر کرے گا اللہ کے دین کی بات کو بہت جان کے ساتھ سننا یہ قرآن کا حقم ہے اگر ہمارا سننا سنی ہوگا تو ہمارا عمل کرنا سنی ہوگا سننا عمل سے پہلے ہے جیسے وضو نماز سے پہلے ہیں یہ وضو صحیح ہے تو نماز سے نہیں ہے اور نماز کا درجہ دیئے میں اتنا بڑا ہے اتنا کہ آدمی کے بدل میں سن کا حصہ کہ سن کے بغیر حصہ نامکمل ہے کہ نماز کے بغیر دید نامکمل ہے ہم اللہ کی دین کی بات کو اس طریقے پر سنیں جس طرح صحابہ نے اللہ کے نبی سے سنا کہ سننا سکیم ہوگا تو عمل کرنا سکیم ہوگا عمل کرنا سکیم ہوگا تو ہماری دعوة سکیم ہوگی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو خوشکبری سنا دو بشارت دو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دو میرے ان بندوں کو جن دین کی بات کو دل کے کام کے ساتھ سنتے ہیں ایک گوش ہے دل ولی کے گوش ہے دل ایک جانوروں کے کام ولی کے انسانوں کے کام کہ جانوروں کے کام میں آواز بڑھتی ہے لیکن جانور بات سمجھتا نہیں کہ اللہ کی دین کی بات کو دل کے کام کے ساتھ سننا ہے صحابہ فرماتے تھے کہ ہم نے قوضہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت فرمائی تھی کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے کہ ہم نے تو اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت فرمائی ہے کہ آپ کی سنیں گے آپ کی مانیں گے اچھے حالات میں بھی سنیں گے اور اچھے حالات میں مانیں گے ناغواری کے حالات میں مانیں گے حضور اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے ماننا ہدایت کے مروانہ جہارت کے کام کرتے کرتے ماننا آ جائے مانتے رہو مانتے رہو مانتے رہو مانتے رہو یہ ہماری کام کی بنیادیں ہیں کہ جہاں تمہارک مطالعہ نے ہدایت کا کاموں کی طاقت کے ساتھ رکھا ہے کہ ہدایت ہوگی تو ہدایت آوے گی یہ بغیر ہدایت کے ہدایت نہیں لذین استبعون القول کہ دین کی بات کو دل کے کاروں کے ساتھ سنتے ہیں خلی سنتے نہیں بلکی تعال کے ساتھ سنتے ہیں کہ سننا عمل کیلئے صرف ہوتا ہے فَيَتْتَمِرُونَ اَحْسَنَا دین کے کامِ استقابت کے ساتھ چلے اس کو عربی میں اتباعِ احسن لدھے کہ دین کو خسرت انداز میں کرنا اللہ نبارہ تعالیٰ کہنا عبادت میں تسرت مطلوب نہیں ہے اللہ کے عبادت میں خسرت مطلوب ہے عبادت میں خسرت مطلوب ہے زندگی کو اللہ نے پیدا کیا موت کو اللہ نے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرتیں ہیں زندگی اور موت کہ زندگی اللہ ہی دے سکتا ہے اور موت اللہ ہی دے سکتا ہے اللہ نے زندگی دی اللہ نے موت دی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیتا ہے کہ تم میں سے بہت اچھے عمل کر کے میرے پاس آتا ہے احسن عمل عمل کی حسن حسن تدبیر حسن عمل ومن احسن قول اللہ تعایل اللہ یہ عمل کی قولت اچھی شکل اختیار کرنا اللہ بارک و تعالیٰ نے ان دول عسانوں کے بارے میں فرمایا ہے یہی وہ لوگ ہے جن کو اللہ نے ہدایت نہیں اولائیت اللہین صداہم اللہ و اولائیت ہم قلت اللہ یہی لوگ اقل منہ ہیں کہ دیان سے دیم کی بات کو سننے والا دیم کی بات کو سننے والا یہ مجمع اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کا مجمعہ ہے و اقل مندوں کا مجمعہ ہے الباب جمعہ بھلوکی اور ایسی اقل جو کہتے ہیں جو اقل چاراکی سے کھانی ہو جس اقل میں چاراکی نہ ہو اس کو حرجی میں جب کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی استیار کرنے سے اقل کو روشنی بیتی ہے کہ دین کی بات کو دیار سے سنوں گے عمل دیار سے سنوں گے تو زندگی میں تقویٰ آئے گا اور متقیم کے عقل بے اللہ رسلی دیتا ہے فَتَّقُونِ يَا بُلِ الْأَلْبَامِ کہ عقل مضلوب اللہ تبارک و تعالی سے دھنگے جب عقل میں نور آجاتا ہے اور عقل میں خوف آجاتا ہے تو آدمی آزاد نہیں ہوتا بلکہ آدمی پابل ہوتا ہے حضرت فرماتے تھے ہمارا کام شان سازی کا نہیں ہے بلکہ ہمارا کام تو شان سوزی کا ہے کہ شخصیت بنانے کا کام نہیں ہے اپنے آنکھ کو مٹا رہے ہیں ہمارے باب کاتوں کے سن ہیں پوروں کے سن نہیں ہے کہ دعوت کا کام بے وراست نہیں ہے ہماری کام بے تو پرماری ہیں کہ دین کا کام کمانت دی ہے نیامت دی ہے کہ نیامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نیامت کی قدر کرے دین کے کام میں اپنے ہاں کو لگاوے اپنی صلاحیت اور اپنا جامل اور اپنا مال دین کی محرد میں لگانا یہ اللہ کی نعمت ہے امانت ہے کہ امانت کی حفاظت ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ذمہ داریوں کی پوری کرنے کی جگہ بنائی یہ آدمی ذمہ داری کو امانت داری کے ساتھ پوری کریں کہ جا اللہ کی امانت ہے مال اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اللہ قرآن نے فرماتے ہیں اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم امانت کو امانت کے اہلواروں کے حوالے کر دو اللہ نے دین کی امانت امانت کی تفسر امام رازی نے کی ہے کہ قرآن قریم کی تملیقی ذمہ داری امدہ نے آسمانوں کو پیش کی زمینوں کو پیش کی تمام اس سے آجد ہو گئے انسان نے اس ذمہ داری کو لے دیا کہ امانت کا محفظ ہوگا پنچا ہے کہ دین کی محنت خریب کی ذمہ داری ہے ہر فرد امت پوری امت کا ذمہ دار ہے اور پوری امت ہر فرد امت کی ذمہ دار ہے اللہ کا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امانت کا محفظ بنائے قد افلح المؤمنون والذینہم لآباناتی وحفظہم راعون امان قرآن کی حرامت بتائی ہے کہ امان مالک کامیہ پر ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی امانت کی اور اللہ کی قادر کی ریائد کرتے ہیں اللہ نے جو مسلمانوں سے ذمہ داری لی ہے اس کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ فتح رہے ہیں مثلا مکت المکرمہ جب آپ نے مکت المکرمہ کو فتح کیا بلکہ مکت المکرمہ کے فتح کرنے کے پہلے اس وقت آپ مکہ میں تھے تو محیط اللہ کی چاویہ مروس سیوہ کے پاس رہتی تھی مروس سیوہ عرب کا یہ قدیرہ ہے اور ان لوگ بطول تقررق کے ہر پیر اور ہر جمیرات محیط اللہ کا دروازہ پل دیتے عثمان بن طلحان دروس سیوہ کے ایک فرد ہے ان کے پاس محیط اللہ کی کنٹی دی وہ کنٹی برانت ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ قامت اللہ میں تشریف لے رہے ہیں تو عثمان بن طلحان نے قامت اللہ کی چاویہ سے تعلامت کر دیا آپ نے کہاں تعالیٰ دو لو مجھے نماز پڑھ دی ہیں عثمان نے کہاں میں تعلام نہیں ہو سکتا فرصت اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وزن فرمایا اے منو شہبہ وہ کیسا دن ہوگا کہ بیت اللہ کی چاویہ میرے پاس ہوگی میں جس کو چاہوں گا دوں گا عظائم تھے دلد وہ کیسا دن ہوگا کہ بیت اللہ کی چاویہ میرے ہاتھ میں ہوگی میں جسے چاہوں گا دوں گا عثمان بن طلحان یہ کہاں وہ دن پریش کے لئے بڑا ذلت اور رسوائی کا دن ہوگا آپ نے کہاں نہیں وہ دن پریش کے لئے بڑی عزت کا دن ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکت المکرمہ جب فتا ہوا تو آپ آئے بیت اللہ میں تو بیت اللہ میں تعالی تھا وزانی کو فرمایا بیت اللہ کی چاویہ کس کے پاس ہے عثمان کے پاس ہے کہ چاویہ بولے کر آؤ مجھے بیت اللہ میں نماز پڑھنی ہے گناہ جات کرنی ہے اللہ کے سامنے گیدیا جاری کرنی ہے کہ بیت اللہ تو ساری حبادہ کا مرکز ہے وزانی رضی اللہ علیہ وسلم نے ترحاق کو تراز کرتے کہ ایک جگہ پر پکڑ نہیں جاتا چامی جدو کیلے نہیں کھوڑا تو ان سے زبردستی چامی چھیلی تو عثمان نے کہا چامی کو دیلے جاتا کیونکہ چامی امانت ہے اداری رضی اللہ تعالیٰ چامی کو لے کر آئے اور تعالیٰ پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری صحابہ کی جمعہ جتنے بھی تھے سم نے بیت اللہ میں اللہ کے ساتھ نے نماز پڑی منا جات کی گریہ زارے کی قلابہ نے کلامیں پاک کیا جب پیت اللہ سے بہر آئے تو بروح پریش کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ نے چامی ہمیں دے دو عظی اللہ نے پہلے داتے لئے چامی ہمیں دے دو حضر عباس صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا چھے ان کی ذمہ داری سکایا کی حاجیوں کو پاری پلا دیجے اور ایک بہت بڑی بات کی ذمہ داری حاجیوں کو پاری پلا دا تو فرمایا سیقایا کے ذمہ داری میری گئے تو حجابہ کی ذمہ داری بھی مجھے دے دو میرے بیت اللہ کی چامی میرے پاس رہے گی یہ خانداری چیز تھی آپ نے کہا نہیں نہیں عثمان بن طلحہ کو بلاؤ عثمان بن طلحہ اسلام میں داخل لے ہوئے یہ ذمہ داری کو پورا کرنا ہے عثمان بن طلحہ آئے اور آپ نے کہا عثمان لو چاہی یہ چاہی ہمیشہ ہمیں تمہارے خاندار میں پیابت تک رہے گی اللہ ہے کہ تم پر کوئی ظالم تمہارے پاس اچھل لے اللہ نے قرآن کریم کی آیت جو جو انہوں نے ظاہری طور پر کہا تعالی یہ تو امانت ہیں تو اللہ نے ایک مشرق کی زبان کے لفظے کے لیائے فرما کر میں نے نبی کو فرمایا امانت کو واقع کر دو اسمان بن طلحہ کے ہاتھ میں چاہیے آئی ہے دل میں اللہ نے اسلام کی محبت دے لی اور قلبہ پڑا اسمان اللہ محبدا عبورو ورسول دین کے کام کے ساتھ دن کی ذمہ داری کو پورا کرے گا اس کی زندگی کو دیکھ لوگ اسلام قبول کرے گا کہ زندگیاں ہدایت پر پڑے گی کہ نبیوں کی باتوں کو مانو کہ نبیوں کی زندگی میں دو باتیں ہیں ایک تو دعوت کا معاوضہ ان سے نہیں ماتتے لَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَاتِ اَجْرِيَ لِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ دین کی محلت کا معاوضہ ان سے نہیں ماتتے اور وہ جماعت مختبین کی جماعت ہے جیسے ان کی زندگی ہے ویسا ان کا عمل ہے ان کا قول جیسا ہے ویسا ان کا عمل ہے حضرت ملیسہ فرماتے تھے کہ میں مولا جنگوہی کو دیکھ لگا ہوں کہ ان کا حال اور قول دونوں ایک دیسہ ہے جیسا ان کا حال ہے ویسا ان کا قول ہے وَمَنْ اَخْسَنُ قَوْلَكُمْ مِنْ دَعَى اللَّهِ وَعَمِلَ سْوَالِحَا اس سے اچھی بات کس کے ہو سکتی نے جو عملی زندگی کو بناتے ہو لوگوں کو اللہ کی طرح بناتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروالوں کو نماز وحکم پرو خود بھی نماز پر جمعو وَعَمُلْ اَخْلَكَ بِسْوَالَاتِي وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلقین کو اپنے گھر والوں کو نماز کی ترغیب دو نماز کی دعوت دو لیکن خود بھی نماز پر جمعو کہ عمل کرتے ہو تبلیغ جو ہوتی ہے اس کا اصل ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کی زندگی عمل واری تھی عمل واری تھی تو عمل کے ساتھ میرے پائے و بات کو سننا ہے عمل کے ساتھ بات سنیں گے اللہ دیلوں میں اتارے گا سلمان فارسی رضی اللہ مدینہ میں رہتے تھے اور ابو دردہ رضی اللہ ملک شام میں رہتے تھے سلمان فارسی پر ابو دردہ خدلی تھا زمانے چاہدے پر دونوں دوست تھے اور اسلام داخل ہونے کے بعد گوستی میں اور بھی تبدیلی آئے محبت بڑھ گئی تو مدردہ سلمان فارسی پر خدلی تھا سلمان مدینہ چھوڑو ملک شام آ جاؤ کہ ملک شام کی زمین بڑی خوبصورت ہیں وہاں کی ہوا بڑی موعتدل ہیں بڑے بڑے باغات ہیں انگول کے بھی زیپون کے بھی اور ملک شام انبیاء کا مسکل بھی ہے اور انبیاء کا مدخن بھی ہے نبیوں کے رہنے کی بھی جگہ ہے اور نبیوں کے دفن خونی کی بھی جگہ ہے ملک شام کے ہوا بڑی موعتدل ہیں قرآن تری میں اندار جگہ جگہ پر بارت نہ کرو لفظ استعمال کیا گئے اسے سرزمین شام اراد ہے سلمان فارسی مدینہ کے اور حیات میں خجول کے سوا کچھ نہیں تھا کہ سلمان مدینہ چھوڑو ملک شام آ جاؤ کہ ملک شام کی زمین بڑی پھنتی ہیں تو سلمان فارسی رضا رہو نے حضا بڑھرکا کو خطہ جواب دیا اور بڑھرکا کوئی زمین کسی انسان تو قمتی نہیں بناتی عادلی کی قیمت تو اس کے عمل سے ہوتی ہے اللہ کی بارتا ہے ہوئی انسان قمتی بڑے گا جس کی زندگی عمل والی ہو اعملو فسائلاللہ بحمالکم عمل کرو اللہ تمہارے عملو دیکھ رہا ہے کہ کوئی زمین کسی انسان کو قمتی نہیں بناتی عادلی کی قیمت تو اس کے عمل سے ہوتی ہے اس کی زندگی سے ہوتی ہے پھر حضیث ایسی بات پڑی جس آدمی کو اس کا عمل اس کو نیچے کرا دے اس کی برادری اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی ہے کہ تبلیہ کا مفصل زندگیوں میں حمل ہے صحابہ فرماتے تھے سمیعنا و اطعنا و دوشنی کے لئے فرماتے تھے سمیعنا و عصینا یہودی کہتے سمینا و عصینا ہم تو بات سنیں گے لیکن نافرمانی کریں گے صحابہ فرماتے تھے ہم کو یہ طاعت کے ساتھ بات سنیں گے کہ عمل کے لئے کے ساتھ بات کو سننا سب وقات کی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ و طبعہ میں جماعتی ہدایت کی بات روانی کی بات میں فرمایا اسعار تم کو یہ بات روکے بجھر ڈالے کہ تم اللہ کے نبی کے مامو ہو بلکہ تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو تو اپنے آپ کو بھی عمل کا عادی برانا اور اپنے ساچیوں کو بھی عمل کا عادی بنانا اپنے آپ کو بھی خوبی کا عادی بنانا اور اپنے ساچیوں کو بھی خوبی کا عادی بنانا کہ اللہ تبارک و طالع کہہ قربانی میں سب سے بڑی چیز عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ ہماری زندگی حملی بنے یہ عمل کی زندگی زندگی حملی اس مقت بلکی ہے جبکہ آدمی کے اندر کا ایمار مضبوط ہوتا ہے اندر کا ایمار مضبوط ہوگا تو زندگی حملی ہوگی اس لئے اللہ تبارک و صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایمان اللہ سے مانگا جو دل کی رگرگ میں چھا جاوے اللہم اینی اسعرک ایمار یباشر قلبی یہ اللہ میں تو ایسا ایمان کا سوال کرتا ہوں جو ایمان میرے دل کی رگرگ کے اندر چھو جاوے دل کی رگرگ کو پکڑنے میں کہ دل کی رگرگ میں دل کی رگرگ یہ کہے اللہ سے ہوتا ہے حرم اللہ سے فرماتے ہیں ہماری زمان یہ کہتی اللہ سے ہوتا ہے اگر ہماری زمان کے بول جو ہم زمان سے توحید کے بولتے ہیں اگر دل کی کہہ رائے پہ اتر جاوے تو اللہ کی قسم غمرہ دیر ساتو آسمان و ساتو زمین سے بھی زیادہ قمتی بل جاوے کہ دل میں اللہ کی توحید کو اتارا توحید لعظ تعال کہ توحید تو تمام عبادات کی جڑھیں تمام عبادات کی بنیاد اللہ کو بولنا ہے ایک اللہ کو بولنا ایک اللہ کو بولنا یقین آپ نے دیکھی جلیبی فرید انسان جلیبی کھاتے گئے جلیبی سوک جاوے تو بھی مٹھی جلیبی ترو تازہ ہو تو بھی مٹھی کہ جلیبی نے شکر کو چوس ریا ہے کہ جلیبی نے شکر کو چوس ریا ہے یہ اللہ میں سایمان کا سوال کرتا ہوں یو باشن قلبی جو میرے دل کی نظرم کو چوس لے اس نے ابن عمر سے پوچھا گیا اس صحابہ کی الحکون کہ صحابہ اکرام اسٹے تھے س Guan Aba قتل نے فرمait صحابہ اکرام اسٹے تھے ولیکن والآیمان فی قلوبہ آعید میں کہ صحابہ اکرام کا ایمان اسنے کے وقت تک پہاروں سے جیدہ غزمی تھا اور پہاروں سے جیدہ پہاروں سے جیدہ بھاری تھا یہ صحابہ کی ایمان کی کیفیت تھی ایمان کو بیان کرو ایمان کے علامتوں کے ساتھ تاکہ سننے والوں کو اپنی ایمان کی کمزوری کا احساس ہو کہ میرے ایمان کی کمی کیا ہے ایک صحابہ میں قلعہ یا رسول اللہ من ایمان کیا گئے تو میرے نبی نے قرمیا اذا سر رد کا حسن ردو کا ویذا ساعت سییتو کا فانت مومن جب تجھے نیکی کر کے کشی ہو اور گناہ کر کے رج ہو سمجھ تو پکا مومن بن چکا کہ نیکی کر کے خوشی ہو نماز پڑھنے کی خوشی ہو اللہ کے راستے پر نکلنے کی خوشی ہو قرآن کے دناوت کی خوشی ہو اللہ کے ذکر کی خوشی ہو فلما کے صحبت میں بیٹھنے کی خوشی ہو اذا سر رد کا حسن ردو کا ویذا ساعت کا سییتو کا جب نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے رج ہو فانت مومن تیرا ایمان کامی ہو چکا تو مومن حضرت اللہ سے فرماتے تھے جب گناہ کر کے رج نہیں ہوگا کہ گناہ کرنے کے بعد ندابت نہیں ہوئی تو سکیرہ بھی قبیرہ بن جائے گی کہ گناہ کر کے ندابت نہیں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ وطرح� gulli مومن حقہ حضر کی نماز کے بعد نہیں کرے تو راستے میں حالیس کی ملاقات ہوئی آپ نے پوچھا کئی وہ حالیس کئی وہ اسبات ہے یا حالیسہ دو لبائتے حالیس بھی کہ حالیسہ بھی ہیں تو کہہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کے حالت میں صوبہ کی تو آپ نے پوچھا حالیسہ ہر چیز کی کوئلوں پر حقیقت ہے وما علامت ایمان تمہاری ایمان کی بشانی کیا ہے تمہاری ایمان کی حقیقت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایمان کا امتحان لیتے ہیں یا رسول اللہ میں ایمان کی بشانی یہ ہے عذب و لفظی میں دنیا کہ میں اپنے دل کو دنیا سے بیردبت کر دیا ہے کہ میں دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے میں اپنے دل کو دنیا سے باپ کر دیا ہے سب سے بنیادی چیز دلوں کو بنا رہا ہے کہ دل میں ایک اللہ کا تعلق آجائے اللہ کے علماء دل میں کوئی نہ ہو حالی یعقوب علیہ السلام بڑی اسرائیل کے سب سے پہلے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کا نامی اسرائیل ہے یعقوب علیہ السلام تخجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور تخجد کی نماز نفل نماز ہوتی ہے فرد میں ہوتی صاحب یسوح علیہ السلام سویا ہوئے ہیں یسوح علیہ السلام کا خسن خسن یوسف دمیعیدہ ید ویدہ لاری آچے ہما قبارہ ردو تنقال آری یہ تو محمد حرمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتخاب گیا اللہ نے ہر نبی کو بڑے بڑے کمانات دیئے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جامعید کا مولا کنا ہے اللہ نے حسن کو تقسیم کیا تو آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا اور آدھا حسن پوری دنیا کی انسانے پر تقسیم کیا کتنے جمیل ہوں گے یعقوب علیہ السلام کی نظر نماز پڑھ رہے پر پڑی تحجد میں نفسیر مذہری میں ہوایت نہیں کی ہے یہ منہ کسیر کے اندر بھی ہے یعقوب علیہ السلام کی نظر بیٹا حسین جب زلیقہ پر قحمت آئی نے زلیقہ پر قحمت پر نہیں تھی جب زلیقہ نے سنا کہ میرے پورے مصر کے بازار میں میرے بدنامی کے تذکیرے ہو رہے ہیں کہ مالکا اپنے غلام کے ساتھ تو اس نے تدویر کی تمام عورتوں کی اپنے محبت میں دعوت کی کہ ان کو پتا چلی یوسف کیسے خسن رسنا والے ہیں ہر ایک عورت روکے میں پڑھ سکتی ہے اس نے جب سنا بکرہ دو کہ میرے بارے میں بکرہ دو رہا ہے رحماتے کا دلے ہیں تو سارے نصر کی عورتوں کی دعوت کی دعوت کرنے کے بعد غرے کے سامنے میز رکھی اور ہاتھ میں چھوڑی دی اور فل دیے تاکہ فل کھاتی رہے ان کو پتا نہیں کیوں بلایا ہے جب وہاں کے فل کو دے گر فل کو کاٹے لگی اچار عدر زلیخہ نہیں کہا یوسف علیہ السلام کو پتا نہیں ہے کہ مجھے کیوں باہر بلاتے ہیں کیونکہ وہ غلام تھے جب یوسف علیہ السلام گھر سے نکلے مہر سے باہر وہاں کی عورتوں نے دکھا اور وہاں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا یوسف کو دیتے ہیں کیا ہے؟ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے یہ تو تو معزد فرشتہ ہیں اور ان کو پتا نہیں انگلیا کر دے خون دیہ گیا ہے نیچے معایشہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی نے اپنے انگلیا کرتے والی کانچھ میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے گردنے کرتے والی تھی میرے نبی کا حسن بڑا خصورت تھا میرے والوں اصل ذمہ داری کا احساس ہے تو یعقوب علیہ السلام نماز پر ڈالے ہیں بیبی یوسف کی طرف تھوڑی سے نظر گئی کہ نماز صرف اللہ کے لیے ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تلی سے مجھے چاہتے ہیں نماز میں صفت احسان ہے کہ نماز اس طریقے پر پڑو کہ نماز اس طریقے پر پڑو کہ تم نماز میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو بڑی محنت کے بعد یہ نماز بنتی ہے متقین کی نماز صدقین کی نماز انبیاء کی نماز کہ تم نماز میں اللہ کو دیکھ رہو اگر یہ کیفیت نہ بنے یہ کیفیت بناو کہ میرا اللہ مجھے نماز میں دیکھ رہا ہے اور میرے دل کی اندر کی حالات کو میرا ہندہ درانتا ہے میرے دل میں کیا کیفیت ہیں ساتھ آدمی تلقیابت کے بیدار میں اللہ کے عرصہ کے سائے کے دیچے ہوں گے وہ انسان بھی ہوگا رجل تنبہ معلکن فی البسیدی اذا خرج منہ حتیٰ یعودہ الیہی وہ انسان جس کا دل خدا کے گھر میں اٹھکا ہوا ہو جو مزید سے نکلے تجارت میں ہو دل مزید میں اٹھکا ہوا ہے مرک کھیتی میں ہو دل مزید میں اٹھکا ہوا ہے مجنیس کرتا ہو دل مزید میں اٹھکا ہوا ہے جب تک مزید میں نہ لڑے اس کو سکل نہ گلے ایسا انسان تلقیابت کے بیدار اللہ کے عرصہ کے سائے کے لیچے ہو ہر نماز پر مہتتا ہونے کی وجہ سے نماز میں ہاتھی جکان کو سوچتا ہے نماز میں کاروبار کو سوچتا ہے فَقَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَذَاقُ السَّلَانَةَ وَاتَّبَعُ الشَّبَوَاتِهِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ بَيَّا اتنے قصر میں لکھا ہے انبیاء حلیٰ السلام کے واقعات کو بیان کرنے کے بان دنیا میں ایسے ناخلق پیدا ہوئے فَقَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ ایسا انسان پیدا ہوئے نعرائے جنہوں نے نماز کو بگاڑ دیا اَذَاقُ السَّلَانَةَ نماز کو زائے کر دیا نماز کو بگاڑ دیا اور نماز میں اپنی خواہشات کی ابتباع کی اللہ عن قریب ان کو جہنم پہ ڈالے گا غیب جہنم کا ایک شعبہ ہے جس لئے جہنم روزار ایک ہزار برتبہ پناہ مانتی ہے ایک تو نماز پہ چھوڑنے پر حالات آتے ہیں اور ایک حالات نماز کی بگاڑنے پر آتے ہیں ابن عمر فرماتے ہیں ابن عمر فرماتے ہیں کہ جو نماز انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے قریب نہ کرے وہ نماز انسان کو اللہ سے دور کر لیتی ہے اور جو نماز انسان کو منکنا سے نہ روکے اور جو نماز انسان کو گناہوں سے نہ روکے وہ نماز انسان کو اللہ سے قرب کے بجائے اللہ سے دوری پیدا کر دی ہے ابن عمر کا خطادہ کا قول ہے یعقوب علیہ السلام نماز کا پڑھے گئے یسو علیہ السلام کی طرف دیکھا بیٹا حسین تھا باپ میں نبی بننے والا تھا اللہ نے کہا اچھا نماز تو میرے لئے ہیں تو نماز میں بیٹے یسوپ کو دیکھا یاد اگنا جس آنکھ سے تُو نے دیکھا ہے میں تیری آنکھ کو نابی نہ کر دوں گا اور تُو نے جس دل میں اپنے بیٹے کی جہا اللہ کے علاوہ بیٹے کی جگہ دی گیا میں تیرے بیٹے کو تُو سے جدہ کر دوں گا سوری یسوپ پڑھو قرآن کی عظمت اللہ نے ویال کی ہے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہدایت ہیں یاقوب علیہ السلام کو اللہ نے جو بھی واقعہ بنا ہو یسوپ علیہ السلام کو یاقوب علیہ السلام سے جدہ کر دیا یاقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی فیرات میں روتے روتے نابی نہ ہو چکے تھے وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْاَخُزْنِفَهُ وَقَدِيمُ ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھے اپنے بیٹے کی فیرات میں وجہ ابنے قصر لکھا یہ بڑی اللہ مڑو کی ترقیت بڑی طرقہ میں جو یہ علیہ السلام کے اللہ ترقیت کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے تھے مشرقین مکہ اپنے نبی کے پاس بیٹے ہوئے تھے اور آپ کے پاس حضرتِ بلال تھے سوہدِ روی تھے سلمانِ فارسی تھے واصلہ بن اسقہ تھے عمر بن طبیبی تھے زرلہ بن ازبر تھے غوربہ حضرتِ بلال تھے یہ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹے ہوئے تھے اور مکہ کے مسئلکین کے سردار آئے اور یوں کہاں یہ محمد ہم تیری بات کو تو سنیں گے لیکن ان کو ہٹاو ان کو ہٹاو گریبوں کو ہماری سام کے خلافے تو آپ نے حضرت عمر کی طرف دیکھا عمر تمہاری کیا رہے ہیں حضرت عمر فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی وحیرہ ہیں یہ تو اپنے ہیں سوہیب اپنے ساتھی ہیں بلال اپنے ساتھی ہیں واصلہ بن اسقہ اپنے ہیں عمر بھی وحیرہ بھی اپنے ہیں ان کو تھوڑا ایک طرف بٹھا دو اگر یہ لوگ اس طریقے پر بھی دین کی بات سن لیتے تو سنا دو اللہ کو پسننی آجانے نبی کو نبی کی تربیت کی وَلَا تَطْرُدِ اللَّذِينَ اِلْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَلَانِ وَالْعَشِقِي يُرِيدُونَ وَجْهَا وَلَا تَعْضُ عَيْنَاكَ کہ نبی آن لگوں کو مت ہٹاؤ تمہارے پاسے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں کتابت کے کام میں طلب ہے بے طلب یہ طلب قبول نہیں ہوتا وَلَا تَعْضُ عَيْنَاكَ عَلْهُمْ تُولِيدُ زِيْنَةِ حَيَاةِ الدُّنْيَا یہ میرے نبی کو کہا ہے کہ دنیا میں زندگی چاہتا ہے وَلَا تُطِعْمَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِهِ وَلَا تَعْضَانُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقَدِ الْحَقُّ مِنْ وَبِّكُمْ فَمَنْ شَعَفَلْ يُؤْمِنْ وَمَنْ شَعَفَلْ يَبْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْظَّالِمِينَ النَّارَ اَحَاتَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيْسُ يُضَاثُ بِمَعِنْ كَالْضُغْلَقِ عجیب انداز قرآن میں قدا کے نافرمانوں کے تذکیریں دے گئے نبی ایمان والوں کی بدر کر جو ترحیق پاتھ عرب سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی تربیت کرتا ہے جہاں ہمارا پورا کام مشورے کے تابع ہے کہ ہاں یہاں منمانی نہیں چلتی یہاں تو نقصانیت پوچھلتی ہے تبیتا ہی ایسا رکھتا ہے کام لگنے کے بعد کہ میں تو مزدوم ہوں تبیت کام سے نہ بڑھتے یہ تو تربیت ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت حالات سے کرتا ہے حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے تھے بدایت الدعوہ المکارہ و نہایتہو النجار کہ دعوت کی افتیدہ ناغباریوں سے ہوگی و دعوت کی امتحاق کانیاریوں سے ہوگی و دعوت کا پہلا وقفہ وقفہ ایک تربیت ہے و تربیت میں استقبال نہیں ہوتا تربیت میں مجاہدہ ہوتا ہے والذین اجازب فینا لنغزی انہم سبولنا ہمارے میں بشاشت نہیں ہیں کیا تم یہ دمان کرتے ہو بغیر قربانی دی ہوئے بغیر مجاہدہ کے جنت میں تاقل ہو جاؤں گے نہیں نہیں مَثَلُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مَسَّدْهُمَ الْبَغْصَى وَالضَّرَّ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهُ صحابہ کو انبیاء علیہ السلام کو جنجھوڑا گیا ان کو تکلیفوں میں دھارا گیا ان کی کیجب ان کے سروں سے چیرہ گیا جترِ علیہ السلام کو درمیان سے ان کو شہید کر دیا گیا وَزُلْزِلُوا ان کو جنجھوڑا گیا زلزلہ زمین کے اندر آتا ہے تر اوپر کی زمینیں بھڑتی ہیں اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو اندر سے اللہ نے ان کی حال کے ڈالا گئے یہاں تک کہ نبی پکاروں کا اللہ تیری مدد کبائے گی حتیٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهُ نبی پکاروں کے امان والے پکاروں کے اللہ تیری مدد کبائے گی حالانکہ نبی تو کام میں مستقیم ہوتا ہے نبی تو کام میں استقامت غالا بدا ہے دعوت کا کام مرمانی کا کام نہیں ہے اپنے آپ کو مشوری کے تابع کرو انمالعطایا ارام مطل البلائیا کہ ساری کے سارے خوشیہ ناغواریوں پر سباب دو کر آتی ہیں پہلے ناغواریہ ہوگی ایک سرما سرما وہ ایک پتھر ہوتا ہے یہ پتھر کی پیسائی ہوتی ہے پیسائی پیسائی کے بعد سرما وہ پتھر قمتی بن جاتا ہے یہ آنکھ کسی چیز کو قبول نہیں کرتی آنکھ میں لگت ایک تینکہ ڈال دو آنکھ سے پانی نکل جائے گا آنکھ سرمے کو قبول کرتی ہے کہ سرمے کیوں قبول کرتی ہیں کہ سرما کس کے بعد ہے اس کی رگڑا ہوئی ہے اس کی رگڑا ہوئی ہے وہ پیسا گیا ہے دب جا کر آنکھوں کے لئے زینت کا ذریعہ بنا ہے ہمارے کامیں قربانی ہیں چارہ کیا نہیں ہے کہ مشوری کے تابع ہوگا کام کریں اللہ ہماری تربیت کرے گا اللہ ہمیں ترقی دے گا اور اللہ اور حضم اللہ سے فرماتے تھے اگر تم بڑوں کے تابع ہوگا کام کرتے رہے حضرت کا جملہ قسم کے ساتھ دکھا ہے مجھے اللہ کی ساتھ سے امید ہیں یہ بات میں حاجب الہار صاحب کے بیانے پڑی اللہ پاک تم کو صفات ایک قدسیت تمہارے دلوں پر اللہ پاک انہام فرمائیں گے جب ایک بار دل جاری ہو جاتا ہے اللہ کی طاعت میں پھر قلب پر اللہ کے انواراں شروع ہو جاتے ہیں اس کے لئے مجاہدہ ہے یا کوئی علیہ السلام تم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا میں تمہارے بیٹے کو دھنا کروں گا کہ میں اپنے دل کو دنیا سے بیردد کر دیا ایمان کی نشانی حادثہ ایمان کی نشانی تمہاری کیا ہے ایمان کی نشانی یہ ہے حضرت نفسی دنیا کہ میں نے دل کو میں نے دنیا سے جرمت کر دیا ہے حضرت اللہ صاحب فرماتے ہیں کام کرنے والوں میں تین صفات پیدا ہو جائیں گے مجمع ان کیطر میں سے کھیچ کے آبے گا جیسے نپناکیس لوہے کی طرف کھیچ کے آتا ہے نپناکیس پہلی بات فرمائیں کام کرنے والے ساکھیوں میں دنیا سے بیرہبتی پیدا ہو جائیں دیر کے مٹنے کا دردہ آ جائیں ساری خوشیاں چیرے ہوتی کچھ گم بھی اچھے ہوتے ہیں اور وہ گم نبوت والا گم ہے ابو تالیق کے پار سردار نے قریص ہوچے کہ ابو تالیق تو محمد کے چچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمارے دردہ رکھوٹ ڈالی ہے بائے بائے کا دشمن بن چکا ہے اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے گلیوں میں اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے دعوت دے رہے تھے واپس آئے ہیں تب وہ تالیق کہا مرے بھتیجے ہمیشہ ملے تیری ساری کے سارے باتیں بان لیے بیٹا میری چھوڑی باتیں بان لے تو ان کی اس قوم کی مجلسوں میں جاگر اللہ کی توحید کو بیان مت کر وہ میرے پاس آئے تھے ان کے بازاروں میں ان کی مجلسوں میں ان کے قبیلوں میں جگر اللہ کی دین کے دعوت مت دے بیٹا میرا مشورہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخر لا اللہ دعائی کہ چچارے رب دیسے بات کرتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اللہ نے اسی کام کے لئے اللہ نے مجھے بیجا گئے واللہ کی بھی امیر تو میرے اللہ نے مجھے دعوت کی مبارک محنت کے لئے مقوس کیا ہے اللہ کی قسم میرے چچا اگر آپ میرے دہنے ہاتھ پر سورٹ دے دے ہوئے اور میرے دہنے ہاتھ پر چاند دے دے ہوئے تب بھی جس محنت مجھے دنیا میں آیا ہو اس محنت کو میں چھوڑ نہیں سکتا چچا جان آپ نے لوگوں کی بات مانی آپ نے میری بات نہیں مانی یوں کہ جب کا چہرہ پھیڑا ہے اور اللہ کے نبی کے آخر دھدھوا گئی کہ یا اللہ تو میری مدد فرما دے پھر فرمایا میں تو دعوت کا کام کرتا رہوں گا اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہوں گا یہاں تک کہ دنیا میں دن غالب ہو جائیں اور اسلام کا جھنڈا پورے عالم میں لہرام ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُڑا نہیں دیا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جائے یہ سب سے پہلے دعوت کی عظمت دنوں میں اتار نہیں ہے حجم اللہ سے فرما دے تھے یہ تو کرنے اول کا ہیرہ ہے کرنے اول کا ہیرہ یہ فرماتے ہیں دعوت کا کام تو تذکر عالم کا رسحہ ہے ہمیں جو نماز میں نماز ہمیں جو نماز ملے ہیں کی امام والی نماز ملی ہے باقی امتوں کو مقتدی والی نماز ملی ہے اور مقتدی والی نماز کی وہ طاقت تھی اللہ نے جس کے در دنیا کے باطل کو توڑا ہے ہم میں راکا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز امامت بالی رواد ہیں اگر وہ کلمہ اور محنت ہمارے دلوں کی گہرائے میں اتر گئی اللہ فاق ہمارے دل کو قمتی بنا دے گا اور اللہ دنیا کے باطل وہ ایسے توڑے گا جیسے ہم انڈے کے چھلکے کو توڑ لیں دعوت کے کام کانے مارے حق کی محنت پر آ جائے یہ کام حق ہے اس میں سک لانا ایمان سے خارج ہو رہی کی نشانی ہے دعوت کا کام حق ہے ہمارے بڑے حضرت محمد علیہ صاحب ایک ایسے بنانے میں منو منحاصل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برائے ہیں اور اللہ نے ہمارے مزرگوں پر دعوت کے ایسے الہام فرمائے گا ہمارے کام کا نحج مضبوط ہو کہ نحج کے مطابق کام ہوگا اللہ تربیت کرے گا اللہ مجمع کو ہدایت دے گا یہ سخصے بڑے دنیا لیمان کہ دل دنیا سے بردبت ہو جائے حاصل بنانا ہے دل کو بردانا ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محلت کا میلان صحبہ اکرام کے دل کو بنایا جب دل بدل جاتے ہیں وہ چہرے بھی بدل جاتے ہیں دل میلتا کی یقین کو اتارنا دل میلتا کی خوف کو اتارنا دل میلتا کی محبت کو اتارنا اور دل دنیا کی طرف نہ جائے مدینا ملورہ میں ایک صحابی نے ایک انسان کو دیکھا کہ اپاہت چل رہا ہے پیر سے لگڑا پوچھا گئے تو پیر سے لگڑا کیوں چل رہا ہے مراسط ابن بھی دعوت بھی رہوائے تھے کہ تو پیر سے لگڑا کیوں چل رہا ہے تو کہا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں نماز پر ٹھڑے تھے میں اپنی قدی پر سے وہاں سے نکلا تو میرے آقا کو اتنا غصہ آیا آپ نے فرمایا اللہ اس نے میری نماز کو خراب کیا وہ میرے دل کو نماز سے ہٹا دیا اللہ اس کی پیر کو ختم کر دے فورا جیسے میرے رقی کی خلو زبان کا جملہ نکلا میں قدی پر پترنے کے پہلے بھی اپا حج بن چکا تھا کہ میرے دل کو دنیا سے ہٹا دیا میرے دل کو اللہ کی محبت سے ہٹا دیا کہ دل تو اللہ کے لیے ہے اے ابن آدم چرا دل تو میرے لیے ہے میرے علمہ کسی اور کی محبت دل پر داخل مت کر یقین ہو تو میرا ہو خوف ہو تو میرا ہو تبقل ہو تو میرا ہو یہ زبان میرے لیے ہے میرے علمہ زبان سے کسی کی پڑھائی اور کسی کی تاریخ پڑھ گا دل بھی اللہ کے لیے ہے زبان بھی اللہ کے لیے ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے نماز پڑھا رہے ہیں جب بھی شریف کی روائد ہیں اثر کے نماز پڑھا رہے ہیں اور وہاں سے ایک انسان گھدرا وہاں سے ایک کتہ گھدرا نمازیوں کے آگے سے میرے نمازی نے فرمایا نمازی کے آنگے سے گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر گزرنے والے وہ عبدالعو شریف کی روایت ہے کہ گزرنے والے وہ پتا چلے نا کہ اتنا بڑا اللہ کی پکر کا ذریعہ ہوئے چالیس سال تک وہاں کھڑا رہے ہیں لیکن نمازی کے آنگے سے نبزرے کہ گزرنے والا اس کے دل کو اللہ سے ہٹا رہنا ہے کہ نماز تو اللہ کے لئے ہیں کہ میرے نماز پڑا رہے ہیں اور ایک صحابہ کی نماز پیچھے نماز پڑا رہی ہیں موسیٰ الرزا کی روایت ہے اور آگے سے ایک کتہ گزرہ پھر صحابی نے نماز میں دل سے کہہ لیا یا اللہ تو اس کو روٹ دے وہی کتہ مر گیا نماز کے بعد میرے نمازی نے فرمایا کون تھا جس نے نماز میں بات فرمائی تو صحابی نے یا رسول اللہ میں نے کہا تا دل سے کہ اللہ تو کتہ کو روٹ دے تو میرے نماز نے فرمایا اگر تو اگر تو پوری کتے کی ریور کے بارے لگر تو یہ دعا کرتا اللہ پورے کتوں کی نصب کو برباد کر لیتا کہ اس نے نمازی کا دل خدا سے ہٹایا ہے دل میں اللہ کی محبت ہو دل میں اللہ کا تعلق ہو نماز کو مضبط بنانے کی ضرورت ہے کہ نماز اللہ کے لئے ہو بڑی بربادی ہے وہ نماز پڑھنے والوں کے لئے جو نمازوں کو جلی جلی پڑھتے ہیں بے پختب پڑھتے ہیں اور نماز دوبوں کو بتانے کے لئے پڑھتے ہیں ایمان بنے گا تو عامال بنے گے اور عامال بنے گے تو اخلاق بنے گے اور اخلاق بنے گے تو معاشرہ بنے گا اللہ نے معاشرے کا پانک ایمان سے رکھا ہے سب سے پہلے دنیا جیس اندر کا یقین ہے کہ دہرتکہ کے دلوں کے یقین کو بنا رہا ہے حضرت علیہ الرحلہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے باغ میں وہ نماز فرض نہیں ہو سکتی صحابہ فرض در پڑھنے پڑھتے ہیں وہ نماز نفر ہو سکتی ہیں شادیخیر اس کی تصریح کی ہے وہ نفر نماز کی نماز پڑھ رہے ہیں باغ میں کبھی کبھی گروہ میں بھی نفریں پڑھا کرو تاکہ گروہ میں اتنا کا نور آوے میرے نبی نے فرمایا کہ گروہ کو عبرستان مت بنا کرو اس کا مطلب ہے کہ گروہ میں نفلیں پڑھا کرو نفل تو گھر کے لئے ہے کہ تم گھر میں نماز پڑھوں گے تم کو دل کا تمہارے بچے نماز پڑھیں گے میرے آقا لنبی لنبی نماز اپنے گھر میں مسجد نبی کا دروازہ میرے نبی کے گھر سے قریب تھا تب یہاں لنبی لنبی نفلیں گھروں میں پڑھتے گھر کے ماہور کو بنانے کے لئے مرد کا زندگی میں دین پرانا ضروری ہے ایک چڑیا آ رہی باغ میں گنجان باغ تھا اب چڑیا اوپر جا رہی ہے بیچے آ رہی ہے اوپر تیر مرتبہ چڑیا رہیسہ کیا ان کا دماغ پھول کیا کہ چڑیا کی طرف چلی گئی اور دل چڑیا کی طرف چلا گئے نماز میں کتنے دراتات ہی بھول گئے ہم تو روزانہ بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں میرے نبی نے فرمایا قیابت کے پیرے پوری مسجد کھچا پر بڑی ہوئی ہوگی لیکن یہ کی نسان خوشو خوش سے نماز پڑھنے بارا آپ کو نہیں بھی لے گا یہ آپ نے علامات یہ بیامت پر بیان کیا کہ پوری مسجد میں یہ خوشو خوشو کے ساتھ نماز پڑھنے بارا آپ کو نہیں بھی لے گا اب ابو ترحال کی نماز جب پوری ہوئی قدر کی حضرت میں یا رسول روتے روتے اللہ کے نبی چڑی آنے اور باغ نے میرے دل کو اللہ سے غافر کر دیا میں پورا کا پورا باغ اللہ کے راستے میں صدفہ کرتا ہوں کبھی دکان نے ہمارے دل کو خدا کی سروکا ہے کبھی دکان کو صدف کیا بلکہ نماز میں کاروبار کا حساب ہوتا ہے اور اتنے نماز جلدے پڑھتا ہے کہ دوسرے کو چھوٹو کیونکہ نماز جو اور بھی کاری کرے اس کو وہاں پڑھنے گئے اس کو یہاں پڑھنے گئے جللی جللی نماز پڑھ کے دکان پر جائے گا تیرے دکان نے برکتے کہا آئے اللہ نے برکت کا تعالی تو ایمار و تقوی کے ساتھ پڑھا ہے نبی جی اپنے گربادوں کو نماز کا حکم کیجئے خود بھی نماز پر جلئے ہم آپ سے روزی کا سوا نہیں کرتے روزی تو ہم آپ کو دیتے ہیں اور اچھا انجام اللہ سے لڑنے والو کا ہوگا علماء فرماتے ہیں نماز کو رسک کے ساتھ بیان کیوں کیا نماز الگ چیز ہے رسک الگ چیز ہے جب انسان افسر نماز کو رسک کی وجہ سے ہی چھوٹا ہے نماز اب اب تو ہوتا ہے لیکن دکان کا شکر بننے ہوتا کہ روزی تو اللہ دیکھا ہے دکان کے چالو کرنے کو روزی نہیں ملتی اللہ تعالیٰ نمازوں کے ٹائم کو دکانیں کھولی دکتی ہیں اللہ ما روح المعاری تفسیر میں لکھا ہے روح المعاری میں لکھا ہے بغدادی نے کہ نماز کے اب اب تک دکان کے چالو ہونے فرم اللہ رسک کے دروازے بند کر لیتا ہے جب جمعہ کی نماز مکمل ہو جائے تو جمعہ کی نماز کے بعد فوراں تاروبار پر جاؤ اللہ کے فضل کو تناس کرو اور جمعہ کے ببتہ بزدکانوں کو بند کر دو ہم نے میرے بھائیوں عبادت کو بھی خواہشات کے تابعے بنا دیا اور دعوت کو بھی خواہشات کے تابعے بنا دیا ہماری خواہشات کو کچھ رہے اور ہم اللہ کے خکم کے تابعے ہو جائے ہم خکم پر آوے خواہش پر نام یہ تبلیغ کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی زندگی کو بدلیں میں نے وہ اصل چیزیں اندر کے دل میں ایمان کو لالا دل فرمایا ایمان کے نشانی کیا ہے کہ میں نے اپنے دل کو دنیا سے برغمت کر دیا ہے اور ایمان کی دوسری نشانی بتائی کہ میں دین کو پیاسا رہتا ہوں اور راستو بیدار رہتا ہوں اور میں اللہ کے ہر سب کو دیکھ رہا ہوں دنیا میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے ہر سب کو دیکھ رہے کہ اللہ کے ہر سب کو ایدھر لائے جارہا ہے میں جنت والوں کی آپس کی آپس کی بلاقات کو دیکھ رہا ہوں اور میں جہنلیوں کی چکوپکار کو یہاں بیٹھا بیٹھا سن رہا ہوں یہ بات پر نبی کے سامنے فرمائی کو آپ نے کہا حالیسہ ایسے مومن ہیں کہ جن کے دل کو اللہ نے ایمان کے نور سے منور کر دیا ہے پھر آپ نے کہا فلزم ایک میں ہے فلسقین اسی ایمان کے ساتھ جمعے لہنا ایمان تو مہنر سے مزود بنتا ہے اسے میرے نبی نے فرمایا جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اس طریقے پر ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے ایمان پرانا ہو جاتا ہے تو کیا درنے تھا کہ تم اللہ کو حالت مطالعہ سے ایمان مابو اللہ سے دعا کر ان لفاق ہمارے دلوں میں ایمان کو مضبوط کرے کہ صحابہ اکرام ہستے تھے کہ صحابہ اکرام کو ہستے تھے لیکن صحابہ کا ایمان ہستنے کے وقت پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا تھا پھر میں نبی نے بتایا ایمان کی علامت تقوی میں ایمان کی علامت کیا کہ ایمان کی علامت تقوی ہے اور متقی کو حرام حضر نہیں ہوتا کہ جو متقی ہوگا حرام کا لقمہ اس کے دل میں لے جائے گا اس کا پیڑ حرام کے لقمے کو قبول نہیں کرے گا حضرت میں جیسا فرماتے تھے لقمہ سمندر ہے خیالات ہوتی ہیں جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے لقمہ خلال کا ہے تو آپ کو کا دیکھنا صحیح ہوگا لقمہ خلال کا ہے تو کانوں کا سننا صحیح ہوگا لقمہ خلال کا ہے انسان کا پروجود اللہ کی فرما برداری میں چلے گا یا ایوہ الرسول قلو منت طیباتی وعملوا صالحا یا انبیاء علیہ السلام کی جماعت پاکیزہ روزی کھو اور نیک عمل کرو اور ہمیں تفسیر فرماتے ہیں کہ نیک عمل کی توفیق پاکیزہ لقموں سے ہوگی اگر لقمہ خلال کا ہوگا لقمہ تیب ہوگا تیب تو حلال کے اوپر کی چیزیں اگر لقمہ خلال کا ہوگا تو زندگی برکت والی بنے گی دعا اللہ کی بارداری میں قبول ہوگی جس کے نوم ایک حرام کا لقمہ ہو گیا پاکیزہ لن تقبل اللہ پاک چالے اس دن ساتھی کے نماز کو قبول نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ہے اللہ پاکیزہ روزی کو قبول کرتا ہے اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا یا ایوہ الذین آمنوا قلوب طیباتی ما رزقناکم ایمان والوں ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ رزق پون دیتا ہے تیمیر شریف کی روایت ہے کہ مدیرہ مونوگورہ میں دو بھائی تھے ایک بھائی بڑا بیجنس کرتا تھا اور ایک بھائی چوبیس گھنٹے مزید میں اللہ کے ربی کی بٹنش میں رزق اللہ دیتا ہے تو بڑے بھائی نے شکایا کہ یا رسول اللہ جن دستانی کی روایت ہے کہ میں چوبیس گھنٹے کارو بار کرتا ہوں میرا بھائی بیٹھا رہا کھاتا ہے پیتا ہے مزید میں پڑا رہتا ہے تو میرے بھائی اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اس بھائی کی بات کو سننے کے بعد میرے نبی کا چہران لار ہو گئے وہ فرمایا لعلک ترزقو بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اسی کی وقت سے روزی بلتی ہو تمہارے گھر کے کمزور قردہ کی انجابت تم کو اللہ روزی جاتا ہے اور تمہاری مدد کرتا ہے یہ نبی کی نظر ہیں ہم الگ دیکھتے ہیں کہ جو کماتا ہے تو ہم کھاتے ہیں نبی کہہ گئے اس کی بلکت سے تو کھاتا ہے ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ روزی کھاؤ پی میرا آقا صلی اللہ اتبارک بطال آری کی وزنی اتصال فرمائی ایک انسان لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور دیکھو مسافر کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اللہ کے راستے کے سفر ہو حج کے ہو جماعت کے ہو اور کتنے بھی دینی تقادے کے ہو یا دنیا کی تقادے کے ہو اور سفر میں جاتا ہے اللہ سے کہتا ہے یا موت ہوئے دے گی یہ سماہ اللہ کے سامنے کے ہاتھوں کو اٹھا کر یوں کہتا ہے اللہ میرے گھر کے حالات پیسے ہیں میرے گھر کے حالات پیسے ہیں جس ماں باگ گھر میں جوان لڑکی ہو اور ماں باگ کی موجودگی میں جوان لڑکی کا رشتہ نہ آتا ہو اس سے بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے علماء نے دیکھا ہے کہ جوان لڑکیوں کا رشتہ نہ آنا باگ کے گناہوں کا اثر ہوتا ہے جب تو میرے فرما بردار بندے بندے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں فردی تو بارت ہو جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں اتارتا ہوں ولی سطلی برکتی اندہایا اور میرے برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی لیکن نافرمان بندے بن جاتے ہو تمہاری راتوں کی خلوطیں گھنڈی ہو جاتی ہے صبح میں اڑھ کر دین کا کام کرتے ہو اور خلوطیں تمہاری نافاق ہوتی ہیں تمہارا غصہ وجود میں آتا ہے جب میرا غصہ وجود میں آتا ہے میں لعنت برساتا ہوں وَإِلَّا لَعْلَكَ لَتَلَقْ لَتَبْلُوا مِنِّي سَبْعَبْدَ الْغُلْدِينَ مَا مِرِ الْعَرَقْ تمہاری ساتھ پشتوں تک چلی جاتی ہے مثلا لیکی کے اثرات ہیں غنا کے اثرات ہیں صلی اللہ کے قرآنِ 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 قیمہ کہا ہے اگر روزی میں بھرکت چاہیے زندگی میں دو باتیں پیدا کرلو ایمان تقوی بنانو ایمان دعوت سے بنے گا وَالتقوی دین کی محنس سے بنے گا تقوی زندگی احتیاط سے گزارنا حرام لغوں سے بچانا خلواتوں میں اپنے آپ کو ہنہوں سے بچانا کہ ایمان اللہ کی ذات پر یقین ہو اگر یہ بچنی والے وَلَوْاَنُ نَحْزَ لَقُرَوْا عَامَرُ وَتَّقَوْا لَفَتَّحْنَا عَلَيْهِ مَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاعِ وَلَا ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کن دیں گے کہ لنبیلہ سفر کا دیلنا میرے گر کے حالات کو دیکھ تو اللہ خوف کتنا اس کا چہرہ مٹی بڑا ہو چکا ہے پورے سفر میں کپڑے میرے ہیں ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے تو آسمان چاہواز آتی ہے میرے بندے مطعبو کا حرام تیرا کھانا بھی تو حرام کا ہے تیرا لباس بھی تو حرام کا ہے تیرا کپڑے بھی تو حرام کے ہیں فَانَّا اِسْتَجَابُلَتْ تَرِی دُوَا مِنِ بَرْقَبِ کئیسے قدل ہو سکتی ہے ایمان کی علامت تقویٰ میں اور ملتقی کو حرام کبھی حضب نہیں ہوگا سیدھی اکبر ایک کہارت والا لکمہ پیٹ میں چلا گیا ہے پتہ چلا اور وہ بھو کی حالت کو لکمہ گیا تھا اور بھو کی حالت کا لکمہ اندر کی عوج میں جاتا پتہ نہیں چلتا پانی کو پیتے رہے پیتے رہے لکمے کو نکالنے کے لیے کسی نے کہا بھوکر اس کی تقلیب کیوں اٹھاتے ہو فرمایا فرمایا اگر لکمہ نکالتے دی کبھی میری جان چلی جاتی میں اپنی جان کو اللہ کے برگاہ پہ دیتا لیکن حرام کا لکمہ میرے پیٹ میں لڑتا پھر فرمایا کہ جو بدن کا جوز حرام لکمہ سے لہے میرے رہی نے فرمایا اس کے لئے جہنم زیادہ مستحق ہے اس سے میں نے کہا یہ زندگی میں ایمانی صفات پر پیدا کرنے کے لیے اللہ کی دین کی محرت ہے اللہ کے راستے میں لے کر لوگوں نے اپنی قبائلوں کو حضار کیا ہے اور اپنی بیس بیس ساروں کی باپن ہمارا ابراہیم صاحب کہ افریکہ کی جماعت ہماری پاس آئی اور اپنی بیس بیس ساروں کی سکان انہوں نے ادا کی ہے لوگوں نے پھر زندگی کی نمازوں کو انہوں نے پھر نمازوں کو دوبارہ انہوں نے قضا کر کے پڑی ہے یہ کام اللہ نے دیا ہے اس کام وہ زندگی کا محصد بنا لو میرے بھائیو اللہ تمہیں اٹھائے گا تمہاری نشلوں پر چمکائے گا میرے نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں لکھ لوں گے در پر تمہاری بچے یا روئے گی در پر تمہاری جوان بی یا روئے گی میری وراغیوں قربانی نہیں ہے قربانی ہم سے جزا ہماری مستورات کی ہے تم لوگ اللہ کے راستے میں چلتے ہو یہ بی بی گر میں ڈرم ڈرم حالات آتے ہیں اور بچے جب بیمار ہوتے ہیں کوئی ساتھ جنے والا نہیں ہوتا وہ اللہ کے نام پر گھر میں سمر کرتی ہے میرے نبی نے کہا ہماری پیشتانیوں پر قربانی کی بلیا مطلبہ انبیاء کا نور دلوائے گا بھئی ایک کام چاراکیوں کا نہیں ہے یہ کام تو قربانیوں کا ہے اور یہ کام جان مچانے کا نہیں ہے یہ کام تو جان کھپانے کا ہے صحابہ نے راہِ قلامت اللہ سے اللہ کے راستے میں چلائے تب تک کاروبار کو چھنکا پہ رہوں گے اور تب تک تک کاروبار کو چھنکا پہ رہوں گے درگر کی ملافاتیں توڑوں پتے باری میں چھنکا اور اپنے علاقوں میں چھنکا اللہ کی قسم آپ کو پتا ہوگا کب جو کو صحیح قلبہ یاد نہیں ہے اور کب کو کی زندگی میں نماز کا پتا نہیں ہے ان کو آخرت کی فکر نہیں ہے چوبیس گھنٹیں مستوری کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی کا پتا نہیں ہے درگر کی ملافاتوں میں جاؤں گے ان کے پاس اگر اللہ کی بڑائی کو بوریں گے لوگ پیاسے ہیں لوگ بھوکے ہیں ایک بھوکے انسان کو روٹی چاہیے اس کی بھوکہ ختم ہو جاتی ہے اندر کی اوحانیت کو بنا رہے کریں اس کو اللہ کی بڑائی کے بول چاہیے اللہ کی بڑائی کے بول بولو اللہ کی طاقت کے بول بولو میرے آقاں صحابہ کے پیچھے امت کے پیچھے بردانس کرتے 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 آقا بدن مبارک بلکل عجیب ہوتا تھا روایت سامنہ کری بیسی کی روایت ہے تحسین نبازی خوش کا مسکیزہ کی طرح خجور کا خوش کا مسکیزہ ہوتا ہے ایسا میرا نبی کا بدن مبارک موت کی پہلے پہلے ہو جاتا تھا فَلَا تَلَغَبْ نَفْسُكَ عَلَيْكِمْ حَسَرَات اللہ کے نبی تیرے آسوں ہمیں دیکھے نہیں جاتے نبی تیرا کڑپنا ہمیں دیکھا نہیں جاتا ائی تو پستا پستا کر اپنی جان کو خلاقت میں اڈال دے وَلَا فَدْ نَعْلَمْ نبی ہم جانتے ہیں تیرا سینہ تنگ ہو رہا ہے تنگ ہو رہا ہے ان کی گالیوں کی وجہ سے میرے نبی کو اللہ نے کتنی بار قرآن میں تسلی دی ہے کتنا بڑا بجوہ اگر قربانی پڑا جائیں اللہ تعالیٰ قیامت کے پیدان میں اللہ ہم سے نازی ہوگا میرے نبی خوضر قوصر پر ہماری ملاقات کریں گے میرے بندے تو بہت دھک کر آیا ہے بڑی قربانی دیکھ کر آیا ہے تیری قربانی اللہ کے بارگاہ میں ضائع نہیں ہوئی تو مشورے کا تابع ہوگا اپنے جان پر اللہ کے راستے میں لگائی ہے اللہ خوش ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے مرہ عمد صاحب پانم پر فرماتے تھے مرہ عمد صاحب پانم پر فرماتے تھے یہ لوگو تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ اللہ تمہاری نسلوں میں وزدہ کے دروازے کھولے گا اور اللہ ہدایت کے دروازے کھولے گا اسے مرے والے ہماری ذمہ دارے ہیں یہ پورا مجموعہ بیٹا ہوا ہے الحمدللہ ابھی فروری میں ہمارے سلکے کی سرکیز کے پندرہ جماعت صرف فروری میں چلے کی جا رہی ہیں بیروچن نگر کو چھوڑ کے بڑی قربانی رتا لے رہا ہے جانے والے جانے ہیں ان کے دروازے کے حالات کیسے بھی ہو رکشہ چلانے والے فیری کرنے والے مسدوری کرنے والے اللہ کے راستے میں چار چاہ مینوں میں جا رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو قبول کرے گا اور اللہ پاک آپ کی نسلوں کو بھی آباد کرے گا اور اللہ پاک آپ سے دنیا میں بڑے کام دے گا اب ساتھ بہت باتاو مسلا فول پر تجارے کریں ارادے لگے کرو باتا ہے ماشاء اللہ جن کے دل پر ارادے ہیں وہ کھڑے ہو کر لکھانا شکریہ ماشاء اللہ چاہنا محمد عمر کونس آنفہ محمد عمر ٹھب سے�클�ம سے جارگ لہیں گے اللہ کبول فرمال اول بدل کے لیے ارادی محمد کی طلاب ہے اس کو اس کو لٹھاب دے ان شا اللہ جہاں تھے سچا یہ بار بار آج ninguém 1300 ンタ funcionenan وہی مگز اس کے مخصوصے ماشاء اللہ